موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں ویرز آپ خیلی سے ہوں گے آج ہم ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں Empowering Youth with the collaboration of Asian Trade TV اور یہ کامیابی کا سفر ہمارا روا دوا ہے اور کچھ ہی اس بات کی ہے کہ آپ لوگوں کا مستقل رابطہ ہے ہمارے ساتھ اور آپ کی فیڈ بیک ہمیں یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ ہم کس طرح آپ کے ساتھ اس پرگرام کامیابی کے ساتھ لے کے چل رہی ہیں بس ایسے ہی آپ کے سیجیشنز ہمیں دیتے رہی ہیں تاکہ ہم اس میں نکھار قطع کرتے ہیں جیسا کہ میں نے گزشتہ اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ آج ہم بات کریں گے پبلک سپیکنگ کے اوپر اور آج کا یہ ٹوپک پبلک سپیکنگ کے جو حوالے سے ہے بڑا مفرید ہوگا آپ کی بہت سرے یوت میں سے ہمیں کسٹنز آتے رہتے ہیں کہ پبلک سپیکنگ بارے باتا یہ سٹیج فیر جو ہے جو ہم سٹیج سے دھر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پروپرلی پریزنٹ نہیں کر پاتے اس کی کیا وجوہات ہیں تو یاد رکھیے گا کہ پبلک سپیکنگ سب سے بڑا آپ کی جو برینڈ اور آپ کی جو آئیڈنٹیٹی ہے اور آپ کا جو ایمیج بیلڈنگ ہے وہ آپ کی سپیکنگ سے ہے تو اگر آپ ایک اچھے پبلک سپیکنگ ہے آپ کو اپنے دور کانفیڈنس ہے آپ کی کیومنکیشن اچھی ہے آپ افیکٹیوی بات کر لیتے ہیں اور آپ اپنے آپ میں اس سارے خوبیاں سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر ہیں تو آپ ایک کامیابی انسان ہے دیکھئے جب بھی ہم پبلک سپیکنگ کی بات کرتے ہیں تو سب سے ضروری چیز جو ہیں وہ سب سے پہلی چیز جو ہمارے ہم نے اس کو دیکھنا ہے وہ ہے سپیڈ ویورز یاد رکھیے گا کہ جب ہم سپیڈ کی بات کرتے ہیں اس میں دو چیزیں آتی ہیں اس میں آپ کے ورڈز سیلیکشن و ورڈز سپیڈ کے ساتھ جو لنک کرتے ہیں اور آپ کا فلو آپ کے جو ورڈ ٹون ہوتی ہے اس کا جو فلو ہوتا ہے آپ کی جو سرجنگ ہم سرجنگ کہتے ہیں آپ آواز کا اتار چڑھاؤ اوپر یا نیچے یہ آواز کا جو اتار چڑھاؤ ہیں یہ سرج آپ کی موفمنٹ یہ بڑا ضروری ہے ایک اچھا سپیکنگ ہوئے ہیں جس کی سپیڈ تو بہت تیز ہوں اگر آپ کی سپیڈ بہت تیز ہے اس کا مطلب اچھے سپیکن نہیں آپ نروس سپیکن ہیں آپ درے ہوئے ہیں آپ فلسٹریشن انگزیٹی کا شکار ہے آپ خوافدہ ہیں سٹیج فری آ رہے ہیں اور اگر آپ بہت آشتہ بول رہے ہیں تو آپ اپنی آرڈینس کو بہت کر دیں گے یہ اصل میں ان دونوں کا درمیان ہے نہ آپ نے بہت سلو بات کر لی ہیں اور نہ آپ نے بہت کوئٹلی بات کر لی ہیں تو آپ بھی سپیڈ بڑی میٹر کرتی ہیں اور سپیڈ میں میں نے بتایا کہ آپ کی جو سلیکشن اور کولیکشن او ورڈز ہیں یہ بڑی میٹر کرتی ہیں یہ بڑے اچھی ہونے چاہیں گے اور اس کے ساتھا اپکی آواز کی پٹش یہ جو آپ ویف بناتی ہیں سرج میں نے بتایا کہیں آواز کو آپ نے کھیج نہ ہوتا ہے کہیں روک نہ ہوتا ہے کہیں آپ نے اس کو ایکسلرین کرنا ہوتا کہیں آپ کو اس کو مدم کرنا ہوتا ہے یہ بڑا ضروری ہے یہ خوبصورتی ہے یہ خوبصورتی ہے جتنی آواز کو آپ سرج کراتے رہیں گے آپ بھی خوبصورتی میں ازاففة ہوتا لیے گا تو ہماری آج کی یہ پہلی بات وہ سپیڈ ہے کہ آپ نے سپیڈ کو خیال رکھنا ہے اس کے مینہ روی ہونی چاہیے ہمارا جو اس میں دوسرا فیز آتا ہے وہ ہماری باڈی لینگویج ہے دیکھیں نون ورگبل ایکسپریشن کے اندر آپ کی باڈی لینگویج بڑی میٹر کرتی ہے آپ دیکھیں میرے ہاتھوں کی موفننگ آپ میرے چینہ دیکھ رہے ہیں میرے لپسنگ دیکھ رہے ہیں میرا آپ کو آپ سرہا بیو کر رہے ہیں یہ باڈی لینگویج جو ہے بیس کے لیے آپ کا جیسچر آپ کا پاسچر جو اپنی آرڈینس کو آپ نے بولنے سے زیادہ آپ کی جو وربل کمیونکیشن ہے نا جی جس میں آپ کی ریٹن بھی آ جاتی ہے آپ کی اورل بھی آ جاتی ہے آپ کی جو نون وربل ہے وہ اس قدر اس کے اندر جان ہو کہ آپ کی ساری آرڈینس آپ کے ساتھ مل جائے آپ ان کو انگیج کر لیں یہ خوبی ہونے چاہیے آپ کی باڈی لینگی اتنی اچھی ہو جسے آپ کتنا چھا جانے والی پرسنیلیٹی ایسی پرسنیلیٹیز آپ ہوتی ہیں آپ ڈیفرنڈ سیکسیسپل سپیکرز کو دیکھیں وہ سٹیج پر آتی ہیں اور ان کی پرسنیلیٹی میں ان کی باڈی لینگیج اس قدر بہترین ہوتی ہے اور ان اترہ بہترین الائنگ کیا ہوتا ہے کہ آرڈینس چیچار ہی ہوتی ہے کہ ان سے متوجہ بھی ان سے سیکھے بھی یہ نون وربل کمیونکیشن کا ذریعہ ہے اس کا ایک حصہ ہے تو سپیڈ کے بعد آپ کی باڈی لینگیج یہ بڑی میٹر کرتی ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے پھر آپ کا تھرڈ فیز میں آپ کا آئی کانٹیکٹ جس طرح میں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کا فوکس آپ کا آئی کانٹیکٹ جس قدر آپ اپنی آرڈینس کے ساتھ بہترین آئی کانٹیکٹ رکھتے ہیں آپ یقین جانئے آپ کے لئے اتنا کانفیڈنس آتا ہے اور جس قدر آپ اپنے آپ کو کنفائن کر لیتے ہیں تو آپ نروس ہونے کی بہترین ہو جاتے ہیں آپ کے انتر کوئی ایک گبراہت اور پریشانی اور عصرہ کے معاملہ چلو ہو جاتا ہے تو بڑا ضروری ہے کہ آپ کا آئی کانٹیکٹ آپ کے آرڈینس کے ساتھ بہترین ہو آپ کے دائیں آپ کے بائیں آپ کے فرنٹ پہ آپ کے بیک پہ جتنے افراد بیٹھی ہوئی ہیں آپ کو اندازہ ہو اور آپ تمام آپ کے نظر میں ہو آپ کا بتاؤ کون کس انداز میں سن رہا ہے یہ ایک اچھی سپیکر کی نشانی ہے کونفیڈنس کے علامت ہے جسے ہی آپ اپنا آئی کانٹیکٹ دائیں سے بائیں کرتے ہیں یقین جانیاں بہت نیچے آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یا آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنٹ تو جتنا آپ نے ان کو اپنے نظروں میں رکھنا ہے آپ یاد رکھئے ایک اچھا ٹرینر اچھا ٹیچر اچھا سپیکر اس کا آئی کانٹیکٹ بہت ضروری ہے تو میں نے آپ سے بات کی سپیڈ کی سپیڈ کے بعد میں نے آپ سے بات کی آپ کی باڈی لینگوچ کی اور اس کے بعد میں آپ سے بات کی آپ کی آئی کانٹیکٹ کی ہمارے وہ نیکس فیز ہے وہں پیکٹس ہے پیکٹس پیکٹس این پیکٹس 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 پڑھالی مہینم آپ کا سکسس اور آپ کا سیٹسکشن لیویل یہ گرککل پروشنل ہے کس کے ساتھ آپ پھر پیٹس کے ساتھ جس قدر آپ اپنے پیٹس پر وڑھاتے رہیں گے آپ اس قدر آپ کے اندر نکھار پیدا ہوتا رہے گا تو پریکٹس میں کسی کس میں کمپرومائز نہیں کرنا بہترین پریکٹس بہترین پریکٹس آپ نے کوئی تیار رکھنا ہے تو یہ ہمارے چار فیض ہوتے ہیں اس کے بعد جو نیکس چیز ہے جو بڑی ضروری ہے وہ کہیں کہ فلمنگ یورسلف آپ اپنی ریکارڈنگ کریں آپ کہیں کہ فرض کیجئے کہ آپ اپنے آپ کو پرزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ اپنے کیمرا سے آپ نے فلمنگ خود کیجئے اور آپ یہ دیکھئے کہ آپ جب فلمنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو آپ کا یہ پاسچر آپ کا یہ ایکسپریشن یہ آپ کا فیشل ایکسپریشن یہ ساری چیزیں کیا لائن ہیں کہ آپ کی بوڈی کانفیڈنس بتا رہے ہیں لوگوں کو تو آپ نے خود اس کا ری ٹیک کرنا ہے اس کو ری ویو کرنا ہے ری شیپ کرنا ہے تو بڑا ضروری ہے کہ فلمنگ اپنے آپ کو پیتر کرنے کے لیے اور اس کے بعد آپ نے آرڈینس کو جو آپ کے ساتھ انٹرکٹ رکھنا ہے یاد رکھئے آرڈینس میں سارے لوگ آپ کو اپنی طرح کی نہیں ملیں گے کچھ لوگوں گے جو آپ کے فینز ہوں گے اور کچھ لوگوں گے جو بارڈ ہوں گے جو بوریڈ کر رہے ہوں گے کچھ لوگ جو ہوں گے وہ سمجھنا چاہ رہے ہوں گے لنڈنگ پوائنٹ کو اسے سیکھنے کے لیے سے بیٹھی ہوں گے اور آپ کو وہ بڑا ایک کمفرٹ دے رہے ہوں گے ساتھ چلا رہے ہوں گے اور بس وقت ہوتا یہ ہے کچھ لوگ ہوتی ہیں جو تھوڑا سا کنفیوز بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بس وقت ان کی خود خواہش نہیں ہوتی سننے کی آپ میں کام یا بھی ایک پبلک سپیکر کی یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں لوگوں کو جو آپ کی فین فولنگز ہیں ان کو بھی اور جو بورنگ پرسنلیٹیز ہیں ان دونوں کو ساتھ ہی لیکن چلنا ہے کیسے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ کوشانسس کے جیر آپ ان کے ساتھ یہ جو ہے نا یہ بیک اپ کرنا چیز کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے کبھی ویڈیو پہ لے آئینا کبھی کوئی کوئی کوشنیر تھوڑ کر دینا کوئی اسائیمنٹ دے دینا ان کی پیکٹیکل ڈیمانسٹریشن کروا دینا سیج پہ بلا لینا کوشنس پوچھ لینا یہ آپ ایٹبینٹ کرتا ہے اچھا سپیکر وہ ہے جو اپنی آڈینس کو بولنے ہونے دیتا اس پاس ویڈیو فرکس ہوتی ہیں کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز کبھی متوجہ کرنے کے لیے کوئی طریقہ کبھی کوئی طریقہ کبھی کوئی طریقہ یہ ایک آرٹ ہے اس کی پیکٹس جتنی کریں گے آپ اس قدر بہتر ہوتا جائیں گے تو آپ یاد رکھیں کہ آپ آڈینس کو گرپ پر اپنا بڑا ضروری ہے یاد رکھئے گا جس قدر آپ ان کو انگیش رکھیں گے الائم رکھیں گے آپ کامیاب رہیں گے اور اس کے بعد جو اس سے بھی ضروری چیز ہے وہ بس وقت ہم کرتے ہیں کیا ہے ہم یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پرفیکشن جو نہیں نا وہ اگر پرفیکشن نہیں آئیں گے ہم کامیاب بنائیں گے دیکھیں انسان ہر وقت سکھتا ہے میں ابھی بھی دیکھیں آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن میں بھی بسی کروں ہم ہر اپیسوڈ میں سکھتے ہیں تو پرفیکشن وقت کا ساتھ آتی جاتی ہے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بور پرفیکٹ ہوں پرفیکشن کے بارے میں پرشان نہیں ہونا ہاں اس کے لئے کوشش کر دیں جتنی کوشش کرتے رہیں گے پرفیکشن بڑھتی رہے گی لیکن اپنے آپ کو گبرا کر پریشان کر لینا سٹرس کا شکار ہو جانا ڈپریشن کا شکار ہو جانا جب آپ اپنے سیلف ایکسپریشن کو ڈینائے کر جاتی ہے نا آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ اس بات سے گبرا رہا نہیں کہ پرفیکشن نہیں آرہی یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا سپیکر روزانہ چیزیں انسان سکھتا ہے اور اس سے بھی ضروری چیز جو بہت ضروری ہے ٹاپک کی فاکس آپ کو پتا ہوا چاہیے کہ آپ کس موضوع پر بات کریں اس پر کمانڈ کتنی ہے جتنی مرزی آپ کی باڈی لینگویج اچھی ہو جتنا مرزی آپ کا آئی کونٹیکٹ اچھا ہو جتنا مرزی آپ آڈینس کو انگیج رکھیں لیکن اگر آپ کا دھیان ٹاپک کے اوپن نہیں ہوگا آپ اس فاکس نہیں کریں گے اور صرف پرف پرفارمنس پہ ہوگا پرفارمنس کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن ویورز ٹاپک کے اوپر فاکس رکھنا بڑا ضروری ہے آپ کا پتا ہوا نا جی ایک پر ٹاپک کیا ہے اس پہ بات کیسے کرنی نہیں ہے یہ بڑا ضروری ہے ٹاپک پہ فاکس اور کیسے ہوگا پلیکٹس کے ساتھ ہوگا تیاری کے ساتھ ہوگا ریلیونٹ بات کریں ٹو دی پوائنٹ بات اگزیمپل سکورڈ کریں لائی اگزیمپل سکورڈ کریں یہ لوجکل بات ہونے چاہیے تو جس قدر آپ کی ٹاپک پہ فاکس ہوگا اکلام یا کہ ہوں گے اور ایک بات اور یاد رکھیں گا کہ آپ سٹڈی کیجئے اچھے سپیکرز کو جسنا منٹور کی تلاشیم کرتے ہیں جتنے جو 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 اچھے سپیکر لگتا ہے نیچنلی انٹرنیچنلی آپ اس کو سٹڈی کیجئے observe کیجئے ان کا انداز کیا ہے ان کی موفمنٹ کیا ہے ان کی باڈی لینگیج کیا ہے ان کی جیسٹر کیا ہے ان کا پوسٹر کیا ہے ان کا آئی کونٹٹ کیا ہے وہ بات کو فرمولیٹ کیسے کرتے ہیں وہ بات کا تانہ وانہ کیسے بناتے ہیں اگزیمپل کیسے کوڈ کرتے ہیں بات کرنے کا انداز کیسا ہے سرجنگ کیسی ہے کسنا انگیج کرتے ہیں آڈینس کو question answers کی ability کیا ہے تو یاد رکھئے جس قدر آپ اچھے سپیکر کو کوپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا سپریڈی کرتے ہیں آپ کے اندر نکار پیدا ہوتا ہے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کی گھبرائی ہے نا میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ پہنے کے شکار ہو جاتے ہیں فور انزائٹی دیکھیں سٹارٹ میں ہر بندہ نرویس ہوتا ہے جب اس سٹیج پہ آتے ہیں گھبرات ہوتی ہے اس قدر محنت کرنے کے باوجود اس قدر ڈیفرنٹ ڈومین میں کام کرنے کے باوجود آج بھی بہت سے محاک پہ جاتے ہیں ہم آپ جب اپنی آڈینس کو دیکھتے ہیں ایک دھم ایک چیز ہمارے اندر آتی ہے پھر ہم آپ کے کوئی لمبا سانس لیتے ہیں take a long breath لمبا سانس لیجئے اپنے کو کام کیجئے پینک میں رہے ہیں اور اچھے سپکر ہوئے ہیں جو اپنی آڈینس کو observe کریں observation بڑے ضروری ہے کس class کے آپ آڈینس ہے کس age group کی ہے کس designation کی ہے پرفیشنلز کتنے ہیں ہاؤس وائفز کتنے ہیں سوڈنٹس کتنے ہیں کتنے ہیں آپ نے یہ ساری باتیں نوٹ کرنے ہیں جس قدر آپ کا گرپ ہوگا نا اپنی آڈینس کے اوپر ان کا age point اسے ان کا geographical factor ان کا جس جس انداز میں جو class difference ہوتا ہے جتنا اچھی ہیں آپ کی study ہوئے گی نا اپنی public کے اوپر اپنی آڈینس کے اوپر ایک آپ ایک اچھی speaker ہوں گے تو اس پہ practice کرنے نہیں ہے یہ کوئی چیز نہیں اور یہ experience exposure سے آتا ہے اپنے exposure تو بڑھائی ہے نا دیکھیں ایک ایک experience فرض کیجئے آپ کہتے ہیں میں دس سال سے فیلڈ میں ہوں exposure جی ہیں کہ میں different sectors میں کام کرتا رہا میں national level پہ کیا میں نے corporate sector میں کیا میں نے international levels پہ کیا schools میں کیا colleges میں کیا universities میں کیا public departments میں کیا private department یہ ہے exposure جو جو آپ exposure اور آپ کو مواقع ملتے رہتے ہیں آپ کے ادھر ایک خار بیدا ہوتا 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 تو میں یہ امید کرتا ہوں یہ سارے چیزیں آپ کیلئے helpful ہوں گے انشاءاللہ next episode کے اندر ہم بات کریں گے presentation skills یہ آپ نے کوئی present کرنا کیسا ہوتا ہے یہ presentation skills کیا ہوتا ہوتا ہے normal ہی ہم جب ہم presentation دینا پڑ جاتی ہیں آپ نے universities کے اندر یا school یا college کے اندر یا اگر ہم job executives ہیں professionals ہیں اور اپنے boss کے سامنے اپنے senior staff کے سامنے ہم جب ہمیں presentation دینی ہوتی ہے تو اس کا style کیا ہے بات کو بنانا کیسے ہے شروع کیسے کرنا ہے بات کو end کیسے کرنا ہے بات کو لے کے کیسے چلنا ہے example کون سی کوٹ کرنی ہے اس کی تردیب کیا ہوگی اس کا formation کیا ہوگی اس کی types کیا ہوتی presentation کی اور یاد رکھیں کہ public speaking آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کا second phase آپ کی presentation skill ہوتی ہے دونوں بڑے کریپ لیپ ہیں دونوں کام سے بڑا کریپی تعلق ہیں انشاءاللہ ہم presentation skills پر تفصیل سے بات کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اپیسوڈ اگر آپ اس کو practice کریں گے محنت کریں گے اور جو باتیں میں نے آپ سے share کی ہیں ان پر عمل کریں گے تو یاد رکھیں کہ آپ اچھے public speaker بنیں گے ورنہ اگر آپ کی speaking پار اچھی نہیں ہے تو آپ زندگی میں کام کیا بھی ہو سکتے ہیں اچھا بولنے والا بہترین بولنے والا افیکٹیو بولنے والا بات کو convey کرنے والا زندگی میں ہمیشہ کام کیا بڑی جاتا ہے تو آپ اس میں کوشش کیجئے گا اور اپنی جو healthy suggestions ہیں اس کے بارے میں ہمیں اگہا کیجئے گا انشاءاللہ ہم next week میں presentation skills کے ساتھ اور اس وقت تک اپنا خیال رکھیں اور بہت ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اسلام علیکم موسیقی